اسلام علیکم ڈیئر فرنس ڈیئر فرنس جیسے آپ دیکھ رہو یہاں پہ بہت سے ویکبولیز آپ دیکھ رہو کہ انڈر لائن ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سارا جو پچھلی جو ویڈیو تھا پچھلی سبک تھا ان سب کو ہم نے پڑھا ہے ان میں سے ہم نے بہت سے ویکبولیز بھی سیکھیں سہیں اس سارے جو انڈر لائن ہے خوبصورتی کے لیے نہیں اس سارے ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی گریمر بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے ایہ ہوپ کہ آپ اس ویڈیو کو فائنڈ کریں گے جو لاسٹ ویڈیو تھا ٹھیک ہے اور اس میں یہ سب سیکھیں گے ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے ایک اور لیسن کے ساتھ ہم ہائیں ٹھیک ہے جو کہلائے گا صحیح ہے دا نیشنل اینیمل ٹھیک ہے یعنی کہ قومی اینیمل قومی جانور ان میں ہم بہت سے ویکبولیز بھی پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جو جو گریمر ہیں ان کو انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے صحیح ہے اور میری ایک بات یقین سے ایک بات یاد رکھنا کہ یہ بیسٹ ویہ انگلیس سیکھنے کا یعنی جب آپ بک کو سٹڈی کریں گے تو یہ بیسٹ ویہ ہوگا آپ انگلیس سیکھنے کا ٹھیک ہے آپ کے انگلیس سیکھنے کا ٹھیک ہے چلی اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سیکھنے کا ٹھیک ہی اچھا چلی اسٹڈی کرتے ہیں اس کو لکھا ہوا ہے the National the NationaléniML یہیںیں کو نیکنا ہے اس کا تصاوی determin cut ان کے سارے تصویل بشری عائی اس مضادی طور پڑھیں۔ پاکستان کی کیوں قومی جانور ہے ٹھیک ہے لکھا ہوئے مارخور مارخور is the national animal of پاکستان مارخور قومی جانور پاکستان کا ٹھیک ہے اس کو بھی لکھنا ہے یعنی کہ national قومی animal جانور of ایک preposition ہے جس کا میں نے کا کے کی فار اگزامپل i am of this class میں اس کلاس کا ہوں صحیح ہے اس طرح آپ کو استعمال کر سکتے ہو اپنے جملوں میں ٹھیک ہے ایک preposition ہے پھر آگے لکھا it belongs ایک تعلق رکھتا ہے yet یہاں پہ استعمال کیا گیا it کا مطلب ہے یہ it جو ہے اکثر جانوروں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے it belongs یعنی کہ ایک تعلق رکھتا ہے یعنی کہ یہ جمارخور ہے ایک تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ as کا استعمال کیا گیا کیوں یہ بلانگ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ present indefinite ہے جب present indefinite کا استعمال ہوگا تو ہم verb کے جب subject is she it ہو یا کوئی singular name ہو تو ہم verb کے ساتھ ایسے اکے استعمال کریں گے e s r i s صحیح ہے present indefinite کے بارے میں ایک total ویڈیو میں نے بنائے آپ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں it belongs یہ تعلق رکھتا ہے to the goat family یعنی کہ بکریوں کے خاندان سے یعنی کہ یہ جو مارخور ہیں ٹھیک ہے یہ بکریوں کی خاندان سے ہیں ٹھیک ہے goat بکری family میں خاندان and or it is one of the most beautiful wild animals of Pakistan یہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت ترین اور جنگلی جانوروں جانوروں میں سے ایک ہے پاکستان کا ٹھیک ہے it is one of the most beautiful یہ سب سے خوبصورت ترین جنگلی جانوروں میں سے ایک ہے پاکستان کا یہاں پہ اب دیکھ رہے it is one of the structure ہے ٹھیک ہے آپ اگر جب بھی آپ اس کے استعمال کریں گے تو آگے جس کے لئے استعمال کریں گے اس کی پلورل لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ it is one of the most beautiful wild animal کیونکہ ہم نے یہاں پہ one کا استعمال کیا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ singular کا استعمال کریں گے نہیں ایسا یہ غلط ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پلورل کا استعمال کرو گے اس وہ جس کی ایک اور اگر اگر دوں فار اگر دوں فار اگر دوں فار اگر اگر دوں فار اگر دوں فار اگر دوں فار اگر میں آپ پہ کہوں گا آہ it is one of the most آہ آپ کہہ سکتے ہو آہ most آہ beautiful بیو بیوٹی فول گلاسیز ٹھیک ہے گلاسیز یہاں پہ ہم گلاس کے استعمال نہیں کریں گلاسیز کہیں گے جب بھی ون ہاف یعنی کہ میں سے ایک جب بھی ہم ون ہاف کے استعمال کریں گے تو وہاں پہ ہم گلاسز کہیں گے وہاں پہ جو ناؤن ہوگا پولورل میں ہوگا سنگولر میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں اپنی سبق کی جانب پھر لکھاو ہے کہ it is a ہے یہ it is یہ سمجھا جاتا ہے کنسیڈر کا بہت سے مہنی ہے کنسیڈر کا مہنی ہے سمجھا جانا سمجھنا یا سوچنا یا غور کرنا اسپیشلی یہ غور کرنے کے میننگ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا مہنی ہے سمجھا جاتا ہے a symbol ایک علامت of bravery یعنی کہ بادری کا and اور intelligent اور دانشمندی کا یا اکلمندی کا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو جانور ہیں یہ جو مارخور ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے بادری اور intelligence کا ٹھیک ہے بادری bravery ٹھیک ہے a جو ہے ایک کیا ہے ایک ایک ارٹیکل ہے جیسے a ہے an ہے ٹھیک ہے and اور جو تیسرا ہے وہ da ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا مہنی ہے ہے کہ جب بھی جان بھی استعمال ہوتے ہیں ان دونوں کا مہنی کیا بنے گا ایک اور دو میں ٹھیک ہے یہ اوام پہ استعمال کیا جاتا ہے جب اس کے آگے والے جو ورڈ ہوتا ہے جیسے یہ سمبل ہے یہ کھنسوننٹ سے شروع ہو آئین ورہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جب آگے والے ورڈ سے شروع ہو ٹھیک ہے آگے اسی طرح چھوٹے چھوٹے بہت سے بیسک مجھے گرمور اس لئے ایکسپرینگ کرتا ہوں کیونکہ میرے جو آورینس میں اکثر جو بیسک لرنر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس لئے ان کے لئے بھی ایکسپرینگ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں لکھاو کہ اٹھ کھن جمپ اچھ لانگ لگا سکتا ہے ڈانوارڈز نیچے کی طرف فرام ماؤنٹین یعنی کہ پہاڑوں سے پہاڑوں کے پیکس یعنی کہ چھوٹیوں سے ویڈ ایز آسانی سے اینڈ اور کھل مار سکتا ہے قتل کر سکتا ہے سنیکس یعنی کہ سامپوں کو ٹھیک ہے اٹھ کھن جمپ یہاں پہ کھن کو دیکھ رہا ہے کھن ایکسر میں نے اپنے ویڈیوز میں بتایا ہے کھن جو ہے ایک 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 ایزلی ورب ہے اس کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے جب کوئی چیز جب اس کی جو سبجیکٹ ہے جب کوئی بندہ جانور کسی چیز کی کرنے یا کرنے کے حیل ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کھن کے استعمال کریں گے فر ایکزامپل جب میں انگلیش سیکھنے کے حیل ہوں گا تو میں کہوں گا کہ آئی کھن سپیک انگلیش میں اس پہ انگلیش بول سکتا ہوں یعنی کہ میں اس کے حیل ہوں بولنے کے حیل ہوں تو آپ پہ کھن کے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اکثر استعمال جب آپ کرتے ہو تو آپ کے جو اردو مینن کے وہ آتا ہے سکتا ٹھیک ہے آگی جاتے ہیں یعنی کہ اچھا ماؤنٹین پہاڑوں سے پیکس چھوٹیوں کے کہتے ہیں پہاڑوں کے with ease with ease یعنی کہ easily صحیح یعنی کہ آسانی سے ٹھیک ہے and کھل اور کھتل کر سکتا ہے کھل کھتل کر سکتا ہے اس نیکس یعنی کہ سامپوں کو ٹھیک ہے آئی ہوب کہ آن تک سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے چلی آگے پہایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے present indefinite کی سنٹس ہے صحیح مارخور lives مارخور رہتا ہے in the mountains یعنی کہ پہاڑوں میں ٹھیک ہے in جو ہے ایک preposition ہے جس کا معنی میں in the mountains یعنی پہاڑوں میں ٹھیک ہے آگے لکھا کہ it is mostly is زیادہ تر found پایا جاتا ہے in پایا جاتا ہے پایا جاتا ہے بدستان پاکستان میں اور امالی آزم پھر آگے لکھا کہ there are three species کیا ہے کس چیز کے آف مارخور یعنی مارخور کی فاہن پاہے جاتے ہیں in asia asia اس کو asia نہیں کہنا اس اس کو اس 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 مارخور کے تین اقسام asia میں پاہے جاتے ہیں اس طرح wait کرو مجھے pen change کرنا ہے تھوڑا اور اچھا لگی ٹھیک ہے اچھا اچھا پھر اسی طرح آگے لکھاؤ کہ its known یہ مشہور ہیں یا جانا جاتا ہے known کا مطلب ہے مشہور ہے جانا جاتا ہے for its long اپنے بڑے and curly اور پیچدار on یعنی کہ سنگوں کے لئے ٹھیک ہے یعنی کہ شاخ سنگ ٹھیک ہے یعنی کہ جو مارخور ہے اپنے بڑے اور پیچدار شاخوں کے لئے مشہور ہیں these ایٹریکٹیو آنز یہ پرکشش سنگ on میلز یعنی کہ نر پر are nearly 63 inches یعنی کہ قریبا 63 inches کے ہوتے ہیں 63 inches long یعنی کہ 63 inches لمبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ these ایٹریکٹیو آنز یعنی کہ یہ پرکشش ایٹریکٹیو کہتے ہیں پرکشش کو آنز منسی on میل یعنی کہ نر پر نر جانور پر ٹھیک ہے قریبا 63 inches کے لمبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور فیمیلز اور مادوں پر around 10 inches long یعنی کہ قریبا 10 inches لمبے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ میل پر قریبا 63 inches ہوتے ہیں اور جو فیمیل ہوتے اس پر قریبا 10 inches کے ہوتے یہ بیسٹ وے ہے دونوں کی پیچان کرنے کا ٹھیک ہے اسے آپ پیچان جاؤ گے کہ نر امید ہیں پھر آگے لکھاؤ کہ مل اینڈ فیمیل سکن بی ایزی لی ایڈنٹی فائیڈ میل یعنی کہ نر اور مادہ آسانی سے پیچانے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے can بی ایڈنٹی فائیڈ یہ جو ہے یہ کیا ہے پیسی فائیس ہے can be ایڈنٹی فائیڈ شناخت کرنا یا پہچان بائی دا کھلر آف دیر کوٹ یعنی کہ ان کے بالوں کی کھلر سے ان کے بالوں کے رنگوں سے کھلر کہتے ہیں رنگ کو آف دیر مہنی ان کی کوٹ کوٹ کے بہت سے مہنی کوٹ کا ایک مہنی ہے اگر آپ دکشنری میں دیکھیں کوٹ کا ایک مہنی غلاف ہے اس کا ایک مہنی کوٹ بھی ہے لیکن اس کا یام پہ مہنی کیا ہے بال ٹھیک ہے یعنی کہ میل نر اور مادو کو آسانی سے پہچانا جا سکتے ہیں ان کی بالوں کی کلر سے بالوں کی رنگوں سے ٹھیک ہے آگے لیکن کہ میل ہیو لائٹ براؤن ٹو بلیک کلر کلر کھوٹ میل جو ہے وہ روشن یا سفید بورے سے لے کر بلیک کلر کے بال رکھتے ہیں ٹھیک میل ایف ایف میں رکھنا لائٹ براؤن یعنی کہ روشن یا سفید بورے کلر کا اور کالے کلر کے بال رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے فیمیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فیمیل ہیو ریڈش فیمیل جو ہیں ریڈ یا سرخ یا لال کلر کے بال رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آگے لکھا کہ یہ کورس یہ کورس یہ بال چھوٹے ہو جاتے ہیں گرمیوں میں یا موسم گرمہ میں ٹھیک ہے اور بڑے ہو جاتے ہیں موسم سرمہ یا سردیوں میں ٹھیک ہے ا مارخور ایک مارخور مل یعنی ایک نر مارخور میجرز پیمائش کرتی ہے آراؤنڈ فیفٹی ٹو سیونٹی ٹری انچز ان لیند آہ قریبا باون سے باون سے تیہتر انچز آہ لمبائی میں ہوتی ہے آنڈ وی اور وزن رکھتی ہیں سیونٹی ون ٹو 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 پاؤنس یعنی کہ اکتر سے ٹو ٹو پاؤنس تک ہوتا ہے ٹھیک یعنی کہ ایک جو میل ایک جو نر مارخور ہوتی ہے وہ قریبا اس کی جو لمبائی ہوتی ہے آہ فیفٹی ٹو آہ سیونٹی ٹو انچز کی ہوتی ہے اور جو اس کی وزن ہوتی ہے سیونٹی ون سے شروع کر ٹو پاؤنس تک پاؤنس تک ہوتی ہے ٹھیک پھر آگے لیکھا کہ فیمیل آر مچ سمالر فیمیل جو ہیں وہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں دین میل کے مقابلے میں یعنی نروں کے مقابلے میں ٹھیک ہے یہ دین جو ہے اس کا معنی کے مقابلہ یہ جو ہے کمپیٹیو فارم استعمال کر جاتا ہے دو دین ہیں ایک دین اس کا یعنی پھر یا بعد میں ایک ہوتا ہے دین اس کا معنی ہے سے یہ مقابلے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوب کہ آن تک آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگیا کوئی ٹینشن نہیں ہے بہت سو ویکبولیرز اپنے اٹھائے بھی ہیں اور ٹرانسلیشن بھی سیکھو یہ بہت اچھی چیز ٹھیک ہے اور مزید اس کو آگے بڑھیں گی آگے لکھا کیا ہو ہے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے کہ مارخور سٹرونگ مارخور کھا ٹھیک ہے یا پیس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا معنی ہے کھا کھا مارخور کھا ٹھیک ہے مصبوط سٹرونگ مصبوط پارفول یعنی طاقتور لیکس پاہوں گیو اٹ دیتے ہیں اسے یعنی کسی جانور کو دیتے ہیں کیا دیتے ہیں دی ایبلیٹی قابلیت ٹو مینٹ برقرار رکھ سکیں برقرار رکھیں بیلنس توازن کو وین جب کلائمنگ جب چھڑ رہا ہوتا ہے اور سمپلی واکنگ آن ہیلز یا فقط پہاڑوں پہ چڑتا ہے یا چلتا ہے ٹھیک ہے یعنی مارخور کی جو مصبوط اور طاقتور لیکس ہوتے ہیں یہ اسے دیتا ہے ایک قابلیت کہ وہ برقرار رکھیں توازن کو جب یہ پہاڑوں پہ چڑتا ہے یا فقط اس پہ چلتا ہے چڑتا چلتا یا تک آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں لکھا ایٹ گراس یہ کھاتا ہے گاس ٹھیک ہے ایٹ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پریزنٹ دیفنیٹ ہے ٹھیک ہے ایٹ گراس یہ گراس کھاتا ہے یعنی گاس کھاتا ہے ٹھیک ہے ان سپرنگ یعنی کی خزا میں سمر یعنی گرمیوں میں یعنی موسم گرمہ میں بٹ لیکن کھاتا ہے ٹھیک ہے لیوز یعنی پتے اربز یعنی جاڑیاں فروٹ یعنی پل اور پھول موسم سرمہ میں یعنی سردیوں میں ٹھیک ہے اسی طرح آگے لکھا ہے اسی طرح آگے لکھا ہے اس نو لیوپرز یعنی برفانی تیندوہ ٹھیک ہے وولف بیڑی اور کھالے ریچ یا کھالے بالو آر دی کھومن ہینمیز یعنی آم دشمن ہیں آف مارخور مارخور کا یعنی یہ جو جانور لکھے مئے مارخور کے عام دشمن ہیں یعنی وہ دیکھ ان کو اکھا جائیں ٹھیک ہے اٹھ آف سائٹ نظر کے آن سمیل یعنی کہ آ یعنی کہ سوگنے کے یعنی کہ جو مارخور ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کیا کرتا ہے یہ بہت زیادہ تھیز نظر اور سمیل کے سوگنے کے اس رکھتا ہے ٹھیک ہے دیس سینسز یہ اس مدد کرتے ہیں اٹ اسے یعنی مارخور کو help کرتے ہیں یعنی شکاریوں کو محسوس کریں انٹرز شکاری ایک فاصلے سے ایک مطلب ایک یعنی کہ میں پہلے اس کے مبارے میں بتا ہے اس کا مہین کیا ہے اس کا ایک ایک فاصلہ یعنی چھتا ہے یا کھتا ہے گاس کھتا ہے زیادہ تر پہاڑوں کی چھوٹیوں پر پہاڑوں چھوٹیاں پہاڑ آف آج سے باہر ہیں آف شکاریوں کے یعنی جو حد ہوتی شکاری ایک ایسی جگہ اکثر پہاڑوں پہ چھڑتا ہے کھاتا رہتا ہے تو اکثر شکاری وہاں پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں تو یہ رینج سے کیا ہے آوٹ ہے ٹھیک ہے شکار خور کو ٹھیک ہے جب یہ خطرہ محسوس کرتا ہے جب خطرہ محسوس کرتا ہے یہ استعمال کرتا ہے استعمال کرتا ہے یہ پریزنٹ ڈیفنیٹ کا سنتر سے کیونکہ جب سبجیکٹ ایش ہی ہی تو یا سنگل ہو تو کیا ہوتا ہے آہ ورب کے ساتھ ہے اس ایس اور ایس کے اضافہ کیا ہے تو یہاں پہ ایس کے اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے استعمال کرتا ہے اپنے بہترین چھڑنے والی محارت کو بچ نکلنے کا یعنی جب کبھی بھی اس کے پوچھے کوئی جانور آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اپنے جو کلائمنگ سکلز ہیں ٹھیک ہے ان کو یوس کرتا ہے اور اس طرح ان سے بچ نکلتا ہے ٹھیک ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ مارخور is an endangered species مارخور جو ہے ایک خطرہ یعنے خطرے میں رہنے والی نسل ہے ٹھیک ہے یہ مارا جاتا ہے دیکھو جو حق ہوتا ہے وہ بائی سبجیک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مارا جاتا ہے انٹر سے یعنے شکاریوں سے خاص طور پر ان کے گوشت کے لئے ان کے سنگھوں کے لئے ٹھیک ہے یعنے یہ مارخور نسل ہوتی یہ کافی انڈینجرڈ ہوتے یعنے کہ کافی جو اس کی اردگوڈ ہمیشہ خطرہ ہوتی رہتی ہے کیونکہ یہ شکاریوں سے مارا جاتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے خاص کر اس کے گوشت کے لئے اور اس کی جو سنگھ ان کے لئے ٹھیک ہے یہ کیا کام دیتے ہیں جن کو اس کے لئے آگے جن کو اس کو قتل کر لیتے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ان آرمز اس کی سنگھیں استعمال ہوتے ہیں for traditional medicines روایتی دوائیوں کے لئے ٹھیک ہے and trophies اور trophies کے لئے trophies کا معنی آپ جانتے ہو جو کام ابھی کے لئے ملتا ہے اس کو trophies کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کہتے ہیں جو روایتی جو medicines ہوتے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اس کے سنگھے اور trophies کے لئے ٹھیک ہے یعنی کوئی چیز میں آپ فتح ہو جائیں تو وہاں پہ اس کو آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے لکھا ہے مارخور as a life of 12 to 13 years مارخور کی life آپ کو بہت سے wake abilities مل چکے ہیں اسی طرح آپ کو بہت سے grammar بھی میں نے explain کے یہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں نے مختلف چیزیں explain کی ٹھیک ہے اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے امار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں thank you so much